اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہا لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواحنا له الحدا اللہمالعن قتلتا امیر المؤمنین اما بعدو فقد قال فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لیا لا اعبدالذی فطرنی و ایلیه ترجعون اتخذ من دونه آلہتا ان یردن الرحمن بظر اللہ بظر اللہ تغن عنی شفعتهم شیعا ولا ينقذون انی اذل فی ظلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المقرمین درس قرآن سورہ یاسین کی تفسیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آیت نمبر بائیس تیس چوبیس پچیس چھبیس اور ستائیس کی انتہائی مختصر تفسیر ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَمَا لِيَا لَعْبُدُ الَّذِي فَطَرْنِي وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کے جانب لوٹنا ہے اَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرِّ اللَّهِ تُغْنِ عِنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْءٌ وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں اس خدا بند تبارک و تعالی کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان ہی مجھے نقصان دینا چاہے تو ان سب کی حمایت میرے کچھ کام نہ آسکے اور نہ ہی مجھے یہ چھڑا سکیں اِنِّي اِذَلَّ فِي ظَلَالٍ مُبِين ایسی صورت میں تو میں کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا اِنِّي آمَنْتُو بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ اے لوگو یہ جان لو کہ میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں لہٰذا تم بھی میری بات سنو اور ایمان لے آو قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ آخر اسے شہید کر دیا گیا اسے کہہ دیا گیا جنت میں جاخل ہو جاؤ اس نے کہا اے کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا بِمَا غَفَرْ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر لیا نقاط پر توجہ دیجئے روایات کے مطابق جو شخص انتاک کیا شہر سے اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے انبیاء کی حمایت کے لیے آیا وہ حبیب حبیب نجار تھا اسے بھی صاحب یس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے بلاخر اسے شہید کر دیا گیا اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو مؤمن آل فرعون تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ کی حمایت کی تھی آج انتاکیہ شہر ترکی کے دو شہروں حلب اور اسکندریہ کے درمیان واقع ہے بیت المقدس کے بعد یہ دوسرا شہر ہے جو عیسائیوں کی توجہ کا مرکز ہے تو پیغامات توجہ سے سمات فرمائیں پہلا پیغام ان آیات مجیدہ کا یہ ہے جو خالق کائنات کے حضور بندگی نہیں کرتے وہ اپنے ضمیر کی عدالت کے مجرم ہوتی ہیں وَمَا لِيَا لَا عَابُدُو نمبر دو عمر بالمعروف کی ایک روش یہ ہے کہ اس میں خود کو مخاطب قرار دیا جاتا ہے وَمَا لِيَا لَا عَابُدُو نمبر تین خدا سے دوری اختیار کرنے اور شرک کرنے پر تنقید اور اعتراض کیا جا سکتا ہے لیکن توحید اور خدا پرستی پر نہیں کیونکہ یہ تو فطری ہے وَمَا لِيَا لَا عَابُدُو نمبر چار دوسروں کو دعوت دینے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے منطقی اعتقادات کو بیان کیا جائے وَمَا لِيَا لَا عَابُدُو نمبر پانچ عبادت کرنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ولی نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے اللذی فطرنی نمبر چھے مبدع اور معاد آغاز اور انجام پر توجہ مرکوز رکھنا دراصل توحید و بندگی کا سرچشمہ ہے فطرنی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون وہی ہستی لائقِ پرستش ہیں جو کائنات کی خالق ہے اور کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے بس سب نے اسی کے طرف واپس پلٹ کر جانا ہے نمبر ساتھ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ خدا کی طرف بازگشت یعنی پلٹنا ہے الَيْهِ تُرْجَعُون نمبر آٹھ ایک دوسرے سے مواز نہ کرنا تربیت کرنے کا بہترین انداز ہیں یعنی خدا نے تو مجھے پیدا کیا لیکن بُت مجھے ذرا برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُم نمبر نو غیر خدا سے کام لینے کا کوئی امکان نہیں مندون ہی لَا تُغْنِ نمبر دس جو شخص سخت حالات جب انسان کو پیش آتے ہیں تو وہ اللہ کے ارادے سے اور اس کی رحمت کے دارے اختیار میں ہوتے ہیں اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرْرِ اللہ تعالی کی توجہ کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ سخت اور مشکل شرائط کو اپنے سامنے مجسم کریں اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرْرِ نمبر بارہ لوگوں کے جذبات مجروع نہ ہوں اس لیے اپنی مسئل بیان کریں اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِذُرْرِ بعض اوقات گمراہی کے عامل مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوتے بلکہ ظلال مبین کھلی گمراہی ہوتے ہیں جیسے بدپرستی ظلال مبین نمبر چودہ ظلال مبین کھلی گمراہی کے مقابلے میں بلاغ المبین اور کھلی دعوت دینا لازمی ہے ظلال مبین نمبر پندرہ دعوت دینے کا بہترین راستہ عمل کی طرف بولانا ہے انی آمن تو نمبر سولہ اسمانی رہبر و رہنما کی حمایت اور عامر بالمعروف کے راستے میں شہادت دینے کی روایت زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے قیلد خلی الجنہ نمبر سترہ شہادت اور بہشت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے قیلد خلی الجنہ نمبر اٹھارہ مردانِ خدا موت اور شہادت کے بعد بھی انسانوں کی حمایت کی فکر میں لگے رہتے ہیں یا لئیتا قوم یعلمون نمبر انیس حیات اور برزخی بہشت اس بہشت سے بھی پہلے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے قیلد خلی الجنہ نمبر بیس شہادت مغفرت کا سبب بن جاتی ہے بے ما غفر علی اور نمبر اکیس پہلے معافی اور مغفرت پھر کرامت غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین پہلے اللہ تعالی انسان کو بخش دیتا ہے پھر اسے اپنے قرب و جوار میں پناہ دیتا ہے خدا و اندیالم مولا متقیان کے شہادت کے سپورسوز دن کے صدقے میں ہمیں نورانی آیات پر عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علی من اتبع الحدہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا